اسلام جناب پروپٹی ڈرائیو میں حاضر ہوں اب ہم فیسل ہیلز کی پچھلی ویڈیو تھی اسے کنٹینئو کرنے لگے ہیں وہ روڈ جہاں سے نکل کے میں آیا تھا تھوڑے آخری منٹ ہے اور میں وہ در گاؤں میں چلا گیا میں چلے جہاں چلے ہوں میں کہا جہاں فیسل ہیلز نہیں آرہا وہ در دور نکل گیا تھا میں تھوڑا سا اگلتی ہو گئی یہ روڈ تو بالکل آتی ہے جہاں سے یہ فیسل ہیلز کا بی بلوک ہے اس میں جی میں نے ماری ہے انٹری اور میں جائے جا رہا ہوں گاڑی دوڑا ہے جا رہا ہوں میں کہا یہ کدر آگیا ہوں بھولی گیا یہ رسطہ اب ہم فیسل ہیلز کے بی بلوک کی بات کرتے ہیں جی سی بلوک جی ان لوگوں کے لئے جو کہ ٹیکسلہ یا حسن عبدال یا واکینڈ کے لوگ ہیں یہاں فیسل ہیلز میں غیر بنانا چاہتے ہیں تو وہ شروع کے بلوکوں میں رہیں تاکہ ان کے جو آنے جانے کے مسئلہ ہم بی بلوک میں ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گی یہاں پہ لیولنگ کا کام آلماس ہو چکا ہے پیچھے بی 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 گاؤں بیٹھے ہیں کافی دمین پہ ان کے بی بی گاؤں ہیں اس پاڑی کے قریب تری کافی پلوٹس کٹیں گے اوپر بھی میرے خواست ہیں اللہ جانے کیا بنے گا اس کا فیسل ہیلز میں آپ کو اس لئے لکے آئے ہوں گلیوں کا تو میں آپ کو نہیں بتاہا سکتا ہوں یہاں فیسل ہیلز کے اندے پانی بھیلی گیس تینوں چیزیں ہیں جی گیس کا بھی افتتہ ہو چکا ہے یہ پائپ لائنیں میرے خواستے ڈال رہے ہیں پانی کی ڈال رہے ہیں وارٹس سپلائی تو بی سیونٹین میں نہیں دین ہو رہا ہے یہاں کیا کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے بی سیونٹین سے کمپیردن کیا جاتا ہے فیسل ہیلز کا تو بلکل کیا جاتا ہے فیسل ہیلز کی جو سب سے بیس پارٹ جو لگتا ہے وہ یہاں کی سب سے کھنی کھنی سڑکیں ہیں اور اس کے جو ڈیویلپر ہے وہ جی بھائی اس چیز پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم تینوں بلک اکھٹے اس کو ڈیلیور کریں گے کام شام جی یہاں پہ بہت تیزی سے چل رہا ہے اوورال اس پیس آف ورک ورسپیکٹو بی سیونٹین جی بلک یہ بہت فاسٹ یعنی کہ یہ زیادہ انہوں نے فوکس کیا بیس ہزار سے زیادہ پلوٹ کٹ رہے ہیں جی کھٹا ڈیلیور کرنے کا ان کا پلان ہے جب ہی ان کا ڈیلے آیا ہے اگزیکٹیو بلک کے اندر جی ان کے اے بلک میں جو پانچ پر لے وہ 45 لاکھ سے شروع ہو رہے ہیں جو ریڈی کنسٹکشن سے وہیں پہ کنسٹکشن ہو سکتی ہے باقی کہ جی ہم نے چھوٹی عید کے بعد سنا تھا کہ یہ پوزیشن دیں گے لیکن ان کی حالات بڑی عید کے بعد بھی نہیں نظر آ رہے ہیں کہ جی ریڈی کنسٹکشن بنے اے بی سی کے سارے وہ کٹ کر دیں گے ایزیکٹیو بلک میں جی آپ کو میں سمجھا دوں کہ یہ میں انویسمنٹ کے حذاب سے تاکہ آپ کو اس سمجھ آئے ایک طریق ہے کہ جی آپ نے فیلنگ والے پلوٹ سے وائٹ کرنا ہے پورا جی ایسا لگ رہے ہیں یہاں سے ساری مٹی بھرائی کی بھی یا اس کو لیول کیا ہے جو بھی میری اپینین بردی ہے اس کو آپ نگیٹ کر سکتے ہیں جی آپ کا حق ہے بہرل مجورٹی ہے فیلنگ ہے یہ میں نے آپ کو بتایا نا مجھے یہ پسند نہیں تھا لیکن پسند مجھے پھر اس لی آئے کہ اس کا شروع میں میں نے اس کو کوریز کی نہیں دی اس کا نو سی بھی نہیں تھا اب اس کا جب نو سی آئے آپ آر ڈی اے کے سائٹ پر دیکھیں اس چینل پر بھی اس کا نو سی کو جی ڈسکس کیا ہے تو نو سی ہے جی سوسائٹی کا آپ آکے یہاں پر لون بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر گھر بنا سکتے ہیں بارک اینڈ حسن عبدال کی رہائشی ہیں آپ کو ریکمنڈڈ اے بلوک ہے تیسری جو چیز ہے جیسی ریٹن آن انویسمنٹ یہاں پر بہت اچھی رہی ہے اور آگے بھی اچھی رہی گی دو باتیں اب میں آپ سے ڈسکس کروں گا بی اے بی سی میں اگر آپ نے جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے جس بلوک کی آپ وہاں پر پلوٹ لیں اچھا پلوٹ دیکھیں اچھے لوکیشن کا دیکھیں تو پانچ ملے سے سمپل چھوٹی بات کر لے تو بڑے کام چھوڑ دیتے ہیں پانچ ملے اس وقت اگزیکٹیو بلوک میں میں نے بتایا 45 لاکھ یہاں پر باقی ہمیں 34 34 35 لاکھ میں مل جاسے 35 میں کوئی دیتا نہیں ہے لیکن ملنا چاہیے 34 35 لاکھ میں آپ اٹھا لیں جی بلوٹ اور کٹنگ بلوٹ دیکھنا آپ نے اور ڈیسی دو چیزیں چل رہی ہیں آپ نے جی ڈیسی والا دیکھنا نڈیسی والے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اگر اس روڈ پہ ہونا یہاں پہ بڑی بڑی گندی روڈ ہے یا کین کہ گاڑی چلاتے ہوئے دل پہ لگ رہا ہے سڑک کی بنا دیں چلیں یہ ہے نڈیسی اس کا مطلب ہے یہ اگزمپل دے رہا ہوں یہ ہے اس کا ہاں یہ پلوٹ ہے آپ کا روڈ کے اوپے ملے بلوار پہ یہ جی اس کی لیولنگ کا کام ہو چکے یہ کٹنگ ہو چکے اس کو نظر آرہا ہے لیول کر دیا ہے لیکن بہت سے ایسے آپ کو پلوٹ سستے مل رہے ہوں گے تو آپ نے سب سے پہلے دو چیزیں دیکھتی ہیں اس کے اندر آپ نے گیم میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لٹیں نا بعد میں آپ کے ہارڈ ارننگز یا آپ کی محنت کی کمائی ہے نا یہ برباد نہ ہو ایسے ہیں بہت سے جگہیں جو کہ گاؤں بھی آ رہے ہیں جہاں پہ وہ گاؤں بھی اٹھے نہیں ہیں تو وہ آل ڈیس کلیر ہیں لوگوں نے پیسے ہی اسے جمل کروا دی ہیں لیکن وہ بھی اس کا عویٹ کہہ رہے ہیں تو آل ڈیس کلیر ہے وہ ریڈی کنسٹرکشن نہیں ہوتا یا کٹنگ والے نہیں ہے ریڈی کنسٹرکشن صرف ایکجیکٹیو بلوگ میں آ رہا ہے یہاں 35 لاکھ کا پلوٹ لے لیں اور تین مہینے تو یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ بڑی عید کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی سب کو ڈیلیور کریں گے لیکن ان کے حالات اگر آپ دیکھیں لیب سائٹ میں میں دکھاتا ہوں جی کہیں سے بھی حالات یہ نہیں بن رہے کہ اگلے بڑی عید کے بعد آپ کو ریڈی کنسٹرکشن یہ چیز دے دیں تو جناب یہ فیصلیز میں جو میں گھوم رہا ہوں اور آپ کو جو باتیں بتانے کا مقصد صرف اصلاح یہ ہے کہ آپ نے انویشمنٹ کرتے ہوئے آپ نے بہت خیال کرنا ہے یہ کٹنگ والی یہ کٹنگ ہوئی ہے یہ جگہ ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ڈی سی پلوٹ اس کے سٹیٹس میں آ رہا ہوتا ہے یہ چیز آپ نے اٹھانی ہوگی انویشمنٹ کے لیے پانچ مللہ کے اگر آپ 35 لاکھ روپے میں مناسب سا کوئی پلوٹ اٹھاتے ہیں تو آپ کو جی اگر یہ چار مہینے ہیں میں یہ تو لکھتے ہیں پانچ مہینے میں جا کے کوئی پوزیشن یا اس سال کے آخر میں مل رہا ہوگا جو میر نظر آ رہا ہے آن گراؤنڈ میں یہاں پہ گھوم رونے اس لیے بتا رہا ہوں یہ اس سال کے آخر میں جب آپ کو پوزیشن دیں گے تو اس وقت زہر زیادہ قیمت ہو جائے گی اب یہ ابھی گھر بھی بن رہا ہے یہاں پہ یہاں پتن کیا بنا رہے ہیں مت دبائیں یہ کے لئے رہے گئے یہاں پہ اس کا جائے دیکھیں آپ کو 35 لاکھ والا 35 لاکھ میں اس وقت ہو جائے گا کہ یہ دو مہینے میں تین مہینے میں یا نہ آپ کو تین مہینے میں میکسیم پوزیشن دیتے ہیں کہ گھر بنا لیں 45 لاکھ کا ہو جائے گا پلوٹ کم از کم اور 45 کا جو ہوگا اس کا مصابق 10 لاکھ کا آپ کو جامپ مل جائے گا اور 45 پلس بھی ہوگا وہ کیسے ہوگا کہ جی ابھی فیصلیل میں جو نا لوڈ ایک تو ٹیسلا والی عوام کا بھی آ رہا ہے وارک انڈ والے بھی یہاں پہ آ رہے ہیں آفس جانے والے جو پارٹیز ہیں وہ جی اس کو پریفر کر رہے ہیں دوسرا جی لوڈ یہ آ رہا ہے وہ بھی سیونٹین کے اندر انویسٹر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں یا بہت سارے انڈ یوزر بھی ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں تو آپ نے یہاں پہ انتخاب میپ کے اوپر بیٹھ کے نہیں کرنا ہے میپ پہ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے آن گراؤنڈ آکے کرنا ہے آپ پیچھے جتنی میں نے وران جگہیں دکھائیں ہیں اس سے تو میرا خود دل حراب ہوگیا تو آپ نہ ہوگا تو پتہ نہیں کیتنا ہوا ہوگا اب یہ پارشاہ نظر آرہ سینٹرل پارک ہو سکتا ہے یہ ذرا پیاری جگہ ہے اس کے آس پاس ایسی اچھی جگہ کہ آپ پلوٹ دیکھیں گے اس کے سرانڈنگز میں تو پھر ٹھیک ہے گھر بھی بنائیں گے آپ یا انویسٹمنٹ کے لیے بلیں گے تو بیٹھنے جب جائیں گے اگلا بائر یوگا وہ کہے گے ہاں یہ چیز تو نظر آ رہی ہے اچھی لوکیشن میں ہے تو آپ نے جی اچھی لوکیشن کے انتخاب کرنے ٹائپ آپ لینڈ کو دیکھنا ہے آپ نے پوچھتے ہیں کہ یہ آن گراؤنڈ چیز ہے کے نہیں ہے اور جب آپ یہ انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں بھائی آپ تھوڑی حمد کریں اور یہاں پہ آکے آن گراؤنڈ پلوٹ کے دیکھیں ویریفائی کریں اور اس کے بعد آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں کیونکہ یہاں پہ اچھا اور دوسری مزے کی بات ہے یہاں پہ جو پلوٹ خریدے ہیں یہاں اول اور نیو میپ میں بھی بڑا بڑی گڑ بڑا ہے ٹھیک ہے آپ نے بلر آتی ویڈیو دیکھی یہاں اس میں گڑ بڑی یہ ہے کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اوڑ میپ کے اوپر ایک پلوٹ پچیس کر لیا اور اوڑ میپ پچیس کیا تو وہ کارنر کا یا کوئی بہت اچھی لوکیشن کا سپوز اس طرح آ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کی پیمنٹ بھی کر دی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ بیشنے گئے تھا پتا چلا جی وہ نیو میپ کے مطابق ہو انتہائی تھکیوئی پوزیشن پر کنڈیشن اس کی اچھی نیزی پلوٹ کی تو وہ جس نے ان کو بیوپو بنا دیا وہ تو بچارے لوٹ گئے تو آپ یہ وہ ڈیلر سا جس کے ساجی ہوا سمجھیں ڈیلر بھائی کے ساجی ہو گیا تو بھائی آپ نے دیکھیں اپنے پیسے آپ کے کمائے میں تو آپ نے خود ہی بچانا ہے یہ بڑے پیارا سے ایک پارک بناوا ہے نظر مجھے یہ بڑی مشکس ہے کاریب جانا ہی پوشش کرتا ہوں تو یہ آپ نے کیا کہنا ہے بھائیوں آپ نے دیکھ بھال کے اس میں انوشمنٹ کرنی ہے اب نیکس چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں فیصل ہلز کے ریٹرنز کیا آ سکتے ہیں یہ ایک پریڈکشن ہے جی اور یہ پریڈکشن جو ہے نا یہ بہت مشکل ترین کام ہوتا ہے لیکن آداد و شمار کی بنیاد میں جی آپ کو بتاؤں گا جو بھی بات بتاؤں گا فیصل ہلز نے اپنی جو اسٹارٹ کے بات سے صرف ہم پانچ پہلے کے اگر بات کریں تو جو پندرہ سولہ لاکھ اگر پلوٹ تھا وہ ابھی 32 34 لاکھ میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور جو 10% ایکسٹرا کے ساتھ جو پلوٹ گئے تھے وہ بھی وہ اوپر آئے ہیں ان کے الگ پرائیس ہیں اگزیکٹیف لوگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پلوٹ کی قیمت بن رہی ہے اس ٹائم پہ فیصل ہلز کے وہ پانچ مرلہ تقریباً ریٹی کنسٹرکشن پہ 45 لاکھ کا ہے پانچ مرلہ ریٹی کنسٹرکشن جو ہے بی سیونٹین میں ایف لوگ میں ملتا بی سیونٹین ہے وہ 52 لاکھ سے شروع ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ گھر بنا رہے ہیں اگر آپ سپوز ٹیکسلا حسن عبدال واک انڈ کے رہنے والے ہیں یا موٹر بے سے آتے جاتے ہیں تو اس حساب سے بھی آپ پلان کریں یہ چیز ایک آپ کو سمجھ نہیں ہوگی کہ یہاں پہ آٹھ نو لاکھ روپے کا ڈیفرنس ہا رہا ہے انویسمنٹ کے حساب سے اگر ہم فردر اس کو سٹریچ کرتے ہیں چیز کو تو اگر سپوز بی سیونٹین ہے وہ موو کرتا ہے پانچ مرلہ اگر بات کرتے ہیں وہ آپ کو بڑھتے بڑھتے ہو جاتا ہے تقریباً آپ سمجھیں ستر لاکھ روپے اسی لاکھ روپے کا کامن پلوٹ اگر ہو جاتا ہے سال کے آخر میں اگر آپ دیکھیں اسی لاکھ روپے تک مال گئی عام پلوٹ کی قیمت تو فیصل ہلس نے ڈریکلی پروکوشنل ہے وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے اس کے ساتھ جڑا ہے اس نے بھی اوپر جانا ہے اس کی ریشو کو آپ نے سمجھنا ہوگا اب بھی سپوز ایک نورمل پلوٹ جانا پچ پن لاکھ روپے میں سپوز مل رہا ہے بی سیمیٹین کے ایک بلوگ میں ریڈی کنسٹرکشن وہ آپ کی لیمٹ سے باہر ہو گیا ہے تو فیصل ہلس کے اندر اگر اپنے کرنی 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 اور اگر چار چھے مہینے کے بعد آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے تو آپ 35 لاکھ والی فائل پکڑ دیں نمبر لگا ہوگا اگر اس کو ویریفائی کرنی اس گیم کو آپ نے سمجھنا ہے یہ 20 لاکھ روپے کا ڈیفرنس آرہی جی 20 لاکھ روپے آپ کی کنسٹرکشن پر بڑا کام آئے گا اب آپ نے 20 لاکھ روپے کا پششن رکھ لیا جب آپ دیکھیں گے پانچ مہینے کے بعد یہ پلوٹ بھی آپ کا تقریب پچاس کو ٹچ کر رہا ہوگا انشاءاللہ یہ فیصل ہلس کے جو میں سمجھا رہا ہوں فیصل ہلس نے یہاں بہت اچھے دیں اس وجہ سے میں مجبور ہوا کہ جی اس کو کور کروں پیشلی ویڈیو میں میں نے جی طرح اس کو بتایا فیلنگ کافی زیادہ ہی ہے تو مجھے وہ پسند نہیں تھا کبھی بھی پہر اس کی ریٹینز کی وجہ سے میں آیا پھر یہ جو ڈیویلپر ہے یہ اس کو بہت مہیند سے بڑے پیار سے اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ فیلنگ والے پلوٹ ہوتے ہیں میں مانتا ہوں وہ بندہ گھبراتا ہے لیکن جب آپ نے انشاءاللہ گھر بنانا ہوگا تو آپ یہ اس پہ اچھی محنت کر لیں اچھی فاؤنڈیشن ڈال لیں انشاءاللہ کوئی مستہ نہیں ہوگا آپ کو یہ سامنے آفیس بن رہے ہیں یہ پتہ نہیں یہ ڈیلرز کے لئے بنا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ایسی کوئی کہانی سننی تھی اب اگلی ہم بات کرتے ہیں اب آپ کو جو ریٹینز کی بات میں نے بتایا یہ سمجھائی ہے یہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے بی سیونٹین کے ساتھ پہلا ایلیمنٹ بی سیونٹین ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے مارگل ہے جو تڑکہ لگے جا رہے ہیں جو بنی نہیں ہے اس کے بغیر یہ ماشاءاللہ اس بی سیونٹین کی مارکیٹ بہت زبردست ریٹینز یہ ہے ٹھیک ہو گیا تیسری جو چیز آ جاتی ہے فیصل ہیلز کے اندر جو عمام آئے گی انشاءاللہ اس کی ڈیویلومنٹ دیکھیں میں آپ کو اچھی روڈز پہ لے کے آگیا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھے میں اس کی نیگریٹیو اس کو دکھاتا ہے میں بیک سائٹ سے آیا ہوں فرنٹ سے نہیں آیا میں اس کو ترمینیٹ ویڈیو کو کلوز کروں گا انشاءاللہ ہم مین اس پہ پہنچ کے ان کے جی مین روڈز بلے وارڈ بہت زبردست ہیں بہت چوڑے ہیں بی سیونٹین تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے سچی بتاؤں اگر یہ ڈیویلپرز کو اس ٹاپ لیویل کی ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اب یہ ایک بیٹ دیکھ لیں اس روڈ کی یہ بہت پوزیٹیو چیز ہے تو اگر ہی کرتے تو آپ سمجھے کہ انشاءاللہ فیصل ہل جو ایک نیا ٹیکسلا بن جائے گا ہمیں ٹیکسلا ختم ہو جائے گا میں یہ لگتا ہے اور لوگ یہاں پہ آکے ایک ٹیکسلا کی عوام ہے وارک انٹ کی عوام پہ ان کے لیونگ سٹینڈر ایک نیکس لیبل کا ہوگا تو یہ ایک چیز نظر آرہی ہے پھر انویسمنٹ کبھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہاں کیا گیم ہونے لگی ہے اور کیوں بڑھیں گی کیمٹ تو بڑھنی ہی بڑھنی ہے نیچے نہیں آئیں گی یہ تو یہاں میں لکھ دینے کو تیار ہوں یہ چیز بھی اب آپ کو سمجھ آگئی ہے تیسرا اے بی سی بلوک میں آپ نے سیلیکٹ کس کو کرنا ہے یہ چیز آپ نے سمجھ دی ہے اگر تو دیکھیں آپ کا سول پرپس جو ہے انویسمنٹ ہے تو آپ نے جو ہے اے بی سی کی رینڈم لی کسی بھی اچھی لوکیشن کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے کسی بھی بلوک کی تو وہ بھکے گا کیونکہ ریٹس کا کوئی اس طرح چکر نہیں آرہ مارکیٹ میں کہ اے بلوک کا جی مہنگا ہوگا تو بی کا سستہ ہوگا یا سی کا سستہ ایسا کچھ بھی نہیں بنا مارکیٹ کا تو مارکیٹ کا ڈیزائن ہی اتنا بردہ سے انو نے رکھا ہے کہ ماشاء اللہ یہ بندہ تینوں بلوک میں گھوم گھوم ہی در ہی انویسٹ کرے گا گھروں کی جی کنسٹکشن آپ کر سکتے ہیں اگزیکٹی بلوک کے اندر اگر آپ ریڈی کنسٹکشن پلوٹ جاتے ہیں گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ملے گا یہاں پہ جی گیس بھی آ چکی ہے گیس کا افتتہ ہو چکا ہے گیس اویلیبل ہے وہ ایلیمنٹ بھی ختم میں یہ دیکھیں کہ یہ کرکٹ کا سٹیڈیوم یا فٹبال کا سٹیڈیوم یہ بڑا پیارہ بنایا لیونگ سٹینڈرڈ یہ ایکسسلنٹ ہو گئے گرفت ٹکسلا اور واک انڈ کے رہنے والے آپ کے ریلیٹیو سیدھے ہیں آپ کی روٹ سیدھے ہیں تو آپ کو میں لازمی ریکمنٹ کروں گا آپ آجائیں اندر یہ دیکھیں کہ گھروں کی کنسٹکشن بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تیچھے مسجد بھی ہے ہم ابھی جہاں میں کلوز کروں گے ہم وہاں تک آجیں گے تو بھائیوں آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے میں فیصل ہیلز میں کیڑے نکالنے والا میں خود یہ بیٹھا ہوں جو اور میں ریکمنٹ کرنے والا بھی میں ہی ہوں اس کا مطلب ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی اور اس ویڈیو میں بھی ہر چیز سمجھا دی ہے آپ کی اب سمجھ آتی ہے تو آپ نے لازمی جیس میں انویسمنٹ کر لینی ہے اور اپنی انویسمنٹ کا اپنے جو ریٹرن دیکھتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے پاسٹ میں کہ کتنے کے پانچ پڑھلا اٹھارہ لاکھ کا سولہ اگر تھا وہ آج بتیس تیسس شروع ہو رہا ہے بتیس کا کوئی بھی نہیں دیتا تیس تیس چونتے سے شروع ہو رہا ہے یہ جی یہاں پہ مین بلیوارٹ پہ جو ہے یہاں پہ بیلڈرز نے گھر بھی بنانے شروع کر دی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیارے پیارے انشاءاللہ جی آنے والے وقت میں فیوچر آف ٹیکسلا اور اور یہاں سراؤنڈکس پہ یہ ایک ایکسلنڈ مارکیٹ بننے جا رہی ہیں میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ یہ دیکھیں کتنے پیارے گھر بنے گا پیچھے سے ابھی جو فلوڈ آپ نے دیکھیں مزا نہیں آرہا تھا یہ انٹینشلی میں نے مارکیٹ کی ایک ٹیکٹس ہوتی ہے نہیں ایسا نہیں یہ دیکھیں انشاءاللہ جی آپ لوگ کبھی یہاں پہ گھر ہو گئے اگر آپ انڈ یوزر ہیں تو آپ کو یہ اس کے سیلیکشن جو ہے فیصل ہلز کا ہمیشہ آپ کو بینفٹ دے گا ایک اچھے لیونگ سٹینڈر کے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ موو کریں گے اور آپ نے فیصل ہلز کو جی کنسٹیڈر کرنا ہے ہم آگئے ہیں جی 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 روڈ پہ اگر آپ اگر میں نے کہاں تیکسلا حسن عبدال وارکینڈ میں آپ کے نیلیٹیف سے ہیں آپ ایک بلوک کو پریفر کریں ریڈی کنسٹکشن پلوٹ چاہیئے تو جی آپ آج ہی اگزیکٹیو بلوک کے انزر آلریڈی اویلیبل ہیں آپ آئیں گھر بنانا شروع کر دیں اور اس کو آپ نے اچھے سی سٹیڈی کرنا ہے مارکیٹ کو دیکھنا ہے جو پلوٹس آپ لے رہے ہیں اس کو آپ نے سمجھنا ہے یہ اللہ والا چوہ کی جی سٹارٹنگ میں میں سوسائیٹی کے جی نیگیٹیف اور پوزیٹیف سارے پیلو آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی محنت کی ہے جی اور رننگ کمنٹری کی ہے یقین کریں یہ فیصل منشن ہے جی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور زبانی سکریپٹ بھی نہیں ہوتا تو یہ بولنا بڑا مشکل کام ہے اور گاڑی چلانا دیکھیں جی کسی نے اگر دیکھ لیں چلانا کر دے گئے یہ بڑی زیادتی والی بات ڈیش کیم کو اٹھا کے بندہ ڈیش کیم اس لی کے انہوں نے چلانا ہو فیصل اس کی سٹارٹ میں آگے جی پارک سٹارٹ میں سٹارٹ میں پارک ہی تو بنای جاتے ہیں جی سوسائٹی میں ششکے ہوتے ہیں بھئی تو میں جی مین جی ٹی روڈ سے گبراتا چھوٹی سی گاڑی لائے ہوں زیادتو یاری بجاری کی ویلی ہے میں یہاں سے مر جاؤں گے جی فیصل اس کا مین ہیٹ آگے سامنے جی ٹی روڈ آگے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری ویڈیوز جی راو فام میں ہوتی ہیں معذرت جی میں اس کو ایڈیٹنگ کرنے کا مینے پاس ٹیم نہیں ہوتا میں بس ایڈیٹ اس کو چپکا دے تو دو چار لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی لوگوں کو سمجھ آگئے ہیں اور پلے ایریا ہے جی یہاں پر اور فیصل ہلز تھی ایک فیوچر ہے انشاءاللہ فیصل ہلز پارک دیکھیں فیصل ہلز پارک دیکھیں فیصل ہلز کا پارک آگئے ہیں بہت شکریہ کہ آپ اپنے ویڈیو اینڈ سے دیکھی آپ اگر ہاں آخری بات یہ اگر آپ کو نہ کوئی پلوٹ پچیس کرنا نا یہ سیل کرنا ہے نا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے صرف پلوٹ انکوئری کرنی ہے نا کہ یا جی کیسا اسیسمنٹ میں یہ بتا دوں گا لیکن اون گراؤنڈ یا لوکیشن کے یہ فیلنگ ہے نہیں ہے یہ میں نہیں ہوتا سکتا اس لئے اس پر آپ نے نراض ہی ہو جائے گا اور میرا نمبر جی میرے اس چینل کی جو ایک ایک اباؤٹ والا حصہ ہوتا ہے نا آپ یوٹیوب پہ جائیں گے اباؤٹ میں میرا نمبر ہے اس پر آپ صرف ورڈ سیپ کی جائے گا اور کانفیڈنس کے ساتھ ہی آپ سیل پٹھ رہے ہیں اگر آپ کو کسی کی سمجھیں بھی کوئی بھی بھائی کی کیسلٹنسی جائے تو آپ سمجھیں انشاءاللہ آپ کے آئے بغیر بھی تھی میں اپنے بہترین چیز آپ کی انویسٹ کروا سکتا ہوں اور آپ مشورہ کر سکتے ہیں میں یہ تو بتانا ہی بول گیا شروع میں بتانا جاری ہے اللہ حافظ